اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سارا's کچن اور آج اپنے کچن میں میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ دال گوشت ہم بنائیں گے اس کے لیے یہاں پہ میں نے چنے کی دال لیا ہے تین سو گرام اور اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی گھو کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں اس میں ہم جو گوشت استعمال کریں گے چکن استعمال کریں گے وہ آٹھ سو گرام ہے میرے پاس دو میں نے بڑے سائز کے ٹوماٹر لے کر کٹ کے رکھے ہیں ساتھ میں چھ سے ساتھ ہری مرچیں ان کو بھی میں نے کٹ لیا ہے اور اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں دال گوشت کو تو اس کے لیے میں نے ایک کب بھر کے آئل کا لیا ہے اور پیاز کو میں اس میں ڈال دوں گی ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز لیا ہے پیاز کو تھوڑا سا آئل کے ساتھ فرائے کریں گے اور یہاں پہ میں نے کچھ ثابت مسائلے لی ہیں جس میں زیرہ ہے وانٹی سپون دارچینی کے دو تین چھوٹے ٹکڑے ہیں ایک بڑی الائچی ہے اور قریباً تین سے چار لونگ ہے تو یہ بھی ہم ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے پیاز کے ساتھ ہی تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں پیاز کو ہم نے گولڈن کرنا ہے لائٹ گولڈن بلکل ہلکا سا گولڈن کرنا ہے زیادہ نہیں تو اس کو اچھی طرح سے ہم فرائے کریں گے تو پیاز ہماری تقریباً ہلکی سی گولڈن ہو چکی ہے میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی چکن کو تھوڑا سا ہلا کے اس میں لہسن اور ادرک کی پیسٹ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے بھون جائے میں نے دو ٹی سپون بھر کے لیے ہیں لہسن ادرک کے اب ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے فرائے کریں گے چکن کو اچھی طرح ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے تاکہ اس کی سمیل وغیرہ سب ہی ختم ہو جائے تو چکن ہماری اچھی سی فرائے ہوگی اب میں اس میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون پانی کے ایڈ کروں گی تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اب مسالے اس میں ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے وان ٹی سپون نمک لیا ہے سرک میرچ میں نے وان ٹیبل سپون لیا ہے دھنیا پاورڈر لیا ہے بھر کے وان ٹیبل سپون تین ہری لائچیں ہیں وان ٹی سپون اس میں ہلدی جائے گی نمک میرچ آپ اپنے حساب سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اب یہ مسالے بھی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے چکن کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح بھون لیں گے اب یہاں پہ ہم ٹیماتر اور ہری میچ کو بھی ایڈ کریں گے یہ بھی اچھی طرح سے ہم چکن کے ساتھ اس کی بنائی کریں گے تاکہ ایک اچھا سا مسالہ ہمارا تیار ہو جائے تو چکن ہماری بہت اچھی بھون چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چکن کا مسالہ بھی بہت اچھا اس میں تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈال ایڈ کروں گی اس سے پہلے یہاں پہ میں نے وان ٹی سپون کورما مسالہ ڈال لیا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی یہ بہت اچھی بنے گی لیکن اس سے ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے ڈال کا تو اگر کورما مسالہ ہے تو ضرور ایڈ کریں تو اب اس میں ہم ڈال ایڈ کریں گے جو کہ میں نے دو سے تین گھنٹے بھگو کے رکھی تھی چنے کی ڈال ہے تین سو گرام ڈال میں نے لیا ہے اب ڈال ڈال کے اچھی طرح سے اس کو چکن کے ساتھ مکس کریں گے بہت زیادہ میں نے اس کو نہیں بھوننا ہے بس اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی یہاں پہ میں نے تقریباً تین گلاس پانی کے لیے ہے لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاں جتنا ٹائم لیتی ہیں ڈالیں گلنے کے لیے اسی حساب سے آپ پانی ڈالیں اگر زیادہ ٹائم لگتا ہے تو پانی تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر لیں اور اگر آپ اس کو پریشر ککر کے بغیر بنا رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا پانی زیادہ ایڈ کریں اب میں نے اس میں ہاف تی سپون کالی مرچ کا پاودر ڈال دیا ہے اس کو منڈ میں ہی ڈالیں گے اب ڈال کو بائل آگیا ہے میں اس کو پریشر ککر لگا دوں گی اور ادھر ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے پریشر ککر میں نے اس کو دس منٹ کے لیے لگایا ہے آپ اپنے حساب سے لگائیں یہاں پہ میں نے دیسی گھی لیا ہے اس میں میں نے ایک چھوٹی پیاز ڈال دی ہے گھی میں نے تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہی لیا ہے تو یہ دیکھیں ڈال کو میں نے بلکل کھول دیا ہم نے پریشر ککر کو اور ڈال ہماری بہت اچھی طرح سے گلیب ہی ہے اب اس میں گرم سالہ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون میں نے گرم سالہ ایڈ کیا ہے پیسا ہوا اور تڑکہ بھی ہمارا تیار ہو رہا ہے ابھی اس میں پیاز تھوڑا سا کلر چینج کرے گی تو میں اس میں زیرہ ڈال دوں گی ون ٹی سپون پھر سے ڈالیں گے اس میں زیرہ اور اب اس کا کلر چینج ہو جائے پیاز کا تو پھر ہم اس کا تڑکہ لگا دیں گے دال کو اس سے دال بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے تڑکہ لگا دیا ہے دال کو تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کی ہماری دال بنی ہے بہت اچھی بنتی ہے میں ایسے ہی دال بناتی ہوں چاہے آپ کوئی سا بھی گوشت اس میں استعمال کریں دال آپ کی بہت ہی مزے کی بنیں گے آپ اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے اور اب میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں تو یہ لیجئے ہماری بہت ہی مزے دال چنے کی دال اور گوشت بن کے تیار ہے چکن کے ساتھ ہم نے بنائی ہے بہت ہی مزے کی یہ بنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تمام ویڈیوز کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں اس کو سکیپ کیے بغیر دیکھیں موسیقی